نحمدہ و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پچھلے کوئی پانچ چھے دن مفقر اسلام حضرت اللہ مہاکاری محمد زبار پادر صاحب دامت برکاتم العلیہ علیل رہے اسی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے لاہور میں بہت بڑا عیمت ہوا حضرت پیکر استقامت حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کا دوسرا سالانہ عرص پاک بہت بڑا اور خوبصورت عیمت تھا اس پر دونوں صاحب ذاتگان بالخصوص جانشین امیر المجاہدین حضرت اللہ معافظ سعاد حسین رزوی صاحب دامت برکاتم العلیہ مبارک بات کے مستحق ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت پرامن اور اپنے کارکنان کے ساتھ تینوں دن وہ شانہ بشانہ رہے سٹیج پر کارکنوں کو حوصلہ دیتے رہے اور انہوں نے پہلے مجھے فون کر کے خصوصی طور پر حضرت اللہ معافظ زبار پادر صاحب کے لیے دعوت نامہ پیجا دعوت بھی پیش کی کہ حضرت قبلہ کاری صاحب عرص مبارک کی تقریبات میں شریک ہوں لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے خواہش بھی بڑی تھی حضرت قبلہ کاری صاحب کو جب میں نے یہ عرض کیا تو وہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ پچھلے سال بھی حضرت مولانا سعاد حسین رزوی صاحب کی گرفتاری کوئی افرہ تفریح کوئی اس طرح کے معاملات تھے پچھلے سال بھی ہم نہ جا سکے اس دفعہ قبلہ کاری صاحب کا پورا پروگرام تھا لیکن مشیعت عزدی کے آپ بہت علیل ہو گئے بخار بہت شدید تھا جس وجہ سے آپ شریک نہ ہو سکے اس کا افسوس بھی ہے مجھے کہ کاری صاحب تشریف نہ لے جا سکے لیکن پرپور آل سنت و جماعت کا ایک حوصلہ افضاء پروگرام اور لاہور کی نگری میں بہت خوبصورت پروگرام پورے ملک سے حضرت قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ محبت رکھنے والے ظاہرین وہ بھی بڑے پرامن طریقے سے اور اس عرص سے ایک مرتبہ پھر یہ پیغام گیا کہ آل سنت نے یہ ملک بنایا ہے ہمارے اقابر نے اور ہمارا ہر لمعہ اور ہر کھڑی اور ہر دن اور ہمارے ہر پروگرام سے یہ میسج جاتا ہے یہ پیغام جاتا ہے کہ اس ملک کو انشاءاللہ بنائیں گے اور بچائیں گے بھی ہمیں جس طرح یہ ایمٹ تھا اگر کسی بھی سیاسی جماعت کا اتنا بڑا ایمٹ ہوتا تو پورا لاہور ڈسٹرب ہوتا پورے لاہور کو پریشانی ہوتی لیکن تحریک لبیک کے کارکنوں نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے بار جب مین روڈ بلاک ہوا لیکن اب نے اس ایمٹ کو اتنا پرامن رکھا کہ بہت سارا جو شہر کا باقی حصہ ہے وہاں کوئی پریشانی یا کوئی کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ نہیں آنے دی اور یہ آل سنت کا کوئی بھی پروگرام ہو جمعیت علماء پاکستان پروگرام کرے پاکستان سننی تحریک کرے جمعیت علماء پاکستان کی جو زہلی تنظیمات ہیں وہ کریں یا تاریک لبیک پاکستان یا دعوت اسلامی ہم جب بھی کوئی اجتماع کرتے ہیں ہماری کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ مطلب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسانی دی جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ بغیر مجبوری کے تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے اس پر بھی حضرت مولانا سعید حسین رزوی صاحب مبارک بات کے مستحق ہے اور یہ ایمٹ جو ہے اللہ کرے کہ صدا اسی طرح ہوتا رہے اور پر امن طریقے سے اور اس دفعہ انہوں نے بہت سارے علماء کو دعوت دی یہ بھی تاریک لبیک پاکستان کی طرف سے ایک خوشائند فیصلہ ہے کہ مطلب دوسرے جو علماء آل سنت ہیں وہ حضرت امیر المجاہدین کیورس پہ آئیں بابا جی ظاہر ہے کہ صرف تاریک لبیک کے نہیں پورے آل سنت کے رانمات ہیں عالم اسلام کے رانمات ہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہے اور اس جد و جود کو تو اغیار بھی سلام پیش کرتے ہیں خود حضرت امیر المجاہدین بھی اور باقی سارے جاننے والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو پہلے مجاہد ملت حضرت اللامہ عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ اور قائد آل سنت حضرت اللامہ امام شاہ منورانی صدیقی نبور اللہ مرکدہ انہیں جو جد و جود کی اور انہوں نے آل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیا جررت دی حوصلہ دیا ان کے وسال کے بعد پیکر استقامت قائد عظیمت حضرت اللامہ خادم حسین رزوی صاحب نے وہی ولولہ تازہ اپنے بزرگوں کا اپنی قوم کو دیا اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور یہ ان کو خراج عقیدت بھی تھا سنی عوام کی طرف سے خراج تحسین بھی تھا کہ ہم ان کی اس جد و جود کو پھولے نہیں جو ہمارے عقابر نے جد و جود کی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں سیاسی طور پر بھی ملک پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں چیف آف سٹاف آرمی کی مدت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے نئے چیف آف سٹاف آرمی کا تقرر ہونے والا ہے اور میاں شباز شریف صاحب کرونا میں مبتلا ہے تو اس پر آفظ نصیرہ مندورانی صاحب تب صرف فرماتے ہیں پھر قبلہ کاری صاحب بھی خیالات کا اضاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دنوں پورے ملک میں آرمی شریف کی تیوناتی کے سلسلہ میں بڑا افراد تفری مچی ہے دونوں طرف سے بیانات آ رہے ہیں مسلم لیگ نون جس کو جرنل صاحب لائے تھے وہ بھی ان کے خلاف بیانات دے رہی ہے پھتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے کامز کم وہ تو اپنے موسن کا احسان یاد رکھتے لیکن مسلم لیگ نون کا طریقہ یہی ہے بعض ایسے علماء جو ان کے حامی ہیں دینی جماعتوں میں مولانا فضل رمان صاحب دیکھ لیں باقی جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں ان کو دیکھ لیں یہ نیکی جو ٹرانس جنڈر بل کے سلسلہ میں مسلم لیگ نون کے خاتے میں آئی جو کام پچھلی حکومت میں مسلم لیگ نون نے کیا وہ اتنا دبا کے کیا چھپا کے کیا کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا اللہ بھلا کرے مفتی عظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا انہوں نے سب سے پہلے روزنامہ دنیا میں یہ کالم لے کے قوم کی رہنمائی کی اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان کے صدر ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب نے بھی اپنا بیان جاری کیا جمعیت علماء پاکستان کے سپریم کونسل کے چیئرمین علامہ قاری محمد زوار بہدر صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے بار بار ہمارے بیانات آئے دینی قوتیں بھی میدان میں اتریں اب چاہیے یہ تھا کہ مسلم لی کی قومت وہ بل واپس لے لیتی کتنا اچھا تھا ان کے لیے کہ جو انہوں نے لانت لی اس سے طائب ہو جاتے اللہ رسول کی بارگاہ میں معافی مانگتے بجائے یہ کرنے کے بلکل خموش تس سے مس نہیں ہوئے محترم اور یا مقبول جان وفاقی شریعہ دالت میں چلے گئے تو یہی تو میاں صاحب چاہتے تھے جب پچھلے دنوں کوئی بیس سال پہلے سپریم کورٹ نے سود کے بارے میں فیصلہ دیا تو میاں صاحب نے پھر اپیل کر دی وہ اپیل پھر بیس سال چلی ایسے ہی اس بل کو متنازع بنانے کے لیے ٹائم لینے کے لیے ابھی قوم وہ بھولی نہیں تھی کہ کیا ملک میں ہو گیا نیا کام پھر مسلم لیگ نون کی حکومت کے خاتے میں آ گیا یہ ایک اور نیکی مسلم لیگ نون والوں نے کر دی کہ وہ بل اس کی جو اثرات مرتب ہونے تھے جوائل لینڈ فلم کے نام سے یہ عرفان خوست کا بھتیجہ ہے مفتی صاحب آمر خوست سرمد خوست اس نے ایک فلم بنائی ہے جوائل لینڈ کے نام سے اس میں یہی رامزد کی ساری کچھ نظر آ رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے عورت کی عورت سے شادی مرد کی مرد سے شادی اس پہ پورے ملک میں دینی قوتیں اپنا اپنے حصے کا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں اب چاہیے یہ تھا کہ حکومت فوراً پبندی لگاتی یہ اسلام کے ٹھیکے دار ہیں یہ اسلام کے نفاظ کے دعوے دار ہیں انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا تھا بجائے یہ کرنے کے انہوں نے اس فلم کو ریلیز کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا نوٹیفکیشن کر دیا اللہ بھلا کرے پنجاب حکومت کا جنہوں نے پنجاب میں اس فلم کو روکنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا پنجاب میں یہ فلم نہیں دکھائی جائے گی میں کہتا ہوں مراد علی شاہ سندھ میں بیٹھے ہیں اور یہ محمود صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ادھر وزیجو صاحب یہ میربانی کریں اپنے اپنے صوبوں میں پبندی لگائیں تاکہ وہ اسلام آباد میں اس فلم کو دکھا سکیں تاکہ اسلام آباد ہی اس کے فیض سے وہ فیض یاب ہو یا مسلم لیگ کے نون کے عدد دار ہو ایسی ایسی خرافات یہ کرتے ہیں میں ان علماء سے پھر درخواست کرتا ہوں ابھی بھی مسلم لیگ نون کے عامی ہو تو پھر خدا تمہارا بلہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ حضرت قبلہ مفتیت صدق حسین صاحب نے فرمایا کچھ دنوں سے علالت کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی درمیان میں امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک بھی گزر گیا صاحب زیادہ صادر عزبی صاحب نے بڑی محبت سے مفتی صاحب کے ذریعے اس کی دعوت دی اللہ کریم عرص کی تقریبات اور لوگوں کا جس جو شخ روش کے ساتھ وہاں شامل ہونا سب قبول و منظور فرمائے اور ناموسے رسالت کے لیے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمایا حضرت مولانا حفظ نصیرہ میں نورانی صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ان میں آرمی چیف کی تقرری اس وقت پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بلکہ پورے ملک کے لیے نہیں انٹرنیشنل میڈیا اسے اٹھا رہا ہے ہمارا دشمن ملک بھارت جو ہے وہ اس پہ بہت پروگرام کر رہا ہے بہت مزاق اڑا رہا ہے میں نے پہلے بھی ایک دن ارز کیا تھا کاش کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے سینکڑوں افسر بائیسویں گریڈ کے ایکیسویں گریڈ کے آپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں کوئی ریٹائر ہوتے رہتے ہیں کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو یہاں آرمی کے ایک افسر کی تقرری کے لیے اتنا ہنگامہ برپا ہوتا ہے اور ملکی سیاست میں چھے مہینے سے حل چل مچی ہوئی ہے جن کو لائے گیا تھا اور یہ کیا کہ لائے گیا تھا خرم دستگیر نے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا اگر تم میدان میں نہ نکلے عدم اعتماد کے لیے تم نے کچھ نہ کیا تو پھر ایک ایسا جرنل آ جائے گا کہ دس سال عمران خان بیٹھ کے اکومت کرے گا اور اسے کوئی اتار نہیں سکے اگر تم سب جیلوں میں ہوگے ہم اس لیے آئے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ادم اعتماد ہو گیا اور پھر ان کو کٹھک رکھا ہوا ہے ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے آکے اوڈے کو اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے دیکھتے آ رہے ہیں آرمی چیف کی تقرری تیناتی کبھی اتنا ہنگامہ نہیں ہوا اس دفعہ جتنا ہنگامہ آپس میں ہکمران پارٹی لڑ رہی اچھا ہکمران پارٹیوں میں بارہ تیرہ پارٹیاں ہیں لیکن بارہ تیرہ تو ایک طرف جو ایک بڑی پارٹی ہے وہ ہی لڑ رہی ہے آپس میں ان کے وزراء ایسے ایسے بیان اور بونگیاں مار رہے ہیں کہ لوگ سن کے ہس رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا کام ہے اور اس کی تقرری کرنے والے اتنے جاہل اور اجڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ نہیں نہ ان کا پتہ ہے نہ طریقے کار کا پتہ ہے جو کچھ خاجہ آصف نے اور خاجہ آصف صاحب وہ ہیں وہ کہتے ہیں میں ہار رہا تھا رات کو اور میں نے آرمی چیف کو ٹیلی فون کیا کہ مجھے بچائیں آرمی چیف نے بھی اس کا اظہار کیا صافیوں کے سامنے کہ میں نے بچایا خاجہ آصف تو گیا تھا یعنی ان کے آرڈرز سے خاجہ صاحب میمبر بنے اور خاجہ صاحب نکل اسمبلی میں جو تقریر کی وہ میرا خیال ہے ان کے لیے سوچ و بچار کے لیے کافی ہونی چاہیے فوج کے جو ادارے ہیں ان کو اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے خاجہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تب بھی اگر غلط کہہ رہے ہیں تب بھی کہ ایسی باتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں اس طرح کے لوگوں کو رات شہد خاکان ابباسی نے بہت دو ٹوک کہا کہ ہمارا بہت بڑا فیلیر ہے کہ ابھی تک ہم آرمی چیف کا تقرر ہی نہیں کر سکے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا نام ناؤس ہو جانا چاہیے تھا رانہ صلی اللہ نے کل نئی چھوڑیے کہ اگر اپنے سمری نہ بھی آئی تو ہم کوئی انتظار انتظار نہیں کریں گے دو دن کے اندر اندر ہم خود فیصلہ کر دیں گے کہ آرمی چیف کون ہے وہ رانہ صاحب کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ اگر آپ میں اتنی جرت ہوتی تو آپ اتنے دن ہو گئے ہیں کوئی تھوڑا بہت بولتے ہی سے ہی جو صافیوں کے خلاف ہو رہا ہے جو سیاست دانوں کے خلاف ہو رہا ہے جو سینٹر کو ننگا کر کے مارا گیا ہے جو پارلیمنٹ کا تماشا بنا ہوا ہے لیکن آپ میں تو بولنے کی بجرت نہیں ہے کہاں آپ اپنی مرضی سے آرمی چیف کا تقرر کر دیں گے ایک تصادم نظر آ رہا ہے اللہ معاف کریں فساد نظر آ رہا ہے ہنگامہ نظر آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں دو دن اور بہت سارے صافی اور بڑے بڑے شیخ رشید جیسے چھڑو جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں بڑا چھڑو ہے بہت بڑا وہ روز پیشن کو ہی کرتے ہیں اگلے اٹھتالیس گھنٹے بہت اہم ہیں کوئی کہتا ہے اگلے چوویس گھنٹے بڑے اہم ہیں کوئی کہتا ہے اگلے بہتر گھنٹے بڑے اہم یہ سنتے سنتے ہمارے کان پاک گئے ہیں کچھ چھے مینے ہو گئے ہیں یہی بات سن رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کرو ملک پہ رحم کرو جو طریقے کار آئین میں تیہ ہے اس کے مطابق آرمی چیف کا تقرر کرو اور آرمی چیف ایسا جس کا حق بنتا ہے عمران خان نے یہ بات صحیح کی تھی اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ افسوس ہی ہوگا کہ ملک سے ایک بھاگا ہوا مفرور سزایہ افتہ مجرم سب سے بڑے اہم ترین عدے کا فیصلہ کرے گا پاکستان میں اور وہی تماشا لگایا وہ اس نے وہ ایک بھائی کچھ کہتا ہے دوسرا بھائی کچھ کہتا ہے دوسرا بھائی بچارہ اتنا ڈرہ ہوا ہے ابھی اس نے چھے مینے پہلے جس طرح بوٹ پالش کر کر کے حکومت لی ہے اب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو اس کو کرونا ہو گیا خوف کا کرونا ہی یہ جو کرونا ہے نا بشعباز صاحب کو کمپنی چھڑی ہوئی ہے یہ خوف کی ہے کہ میں کیا کروں اب کس موں سے سامنا کروں گا شعباز صاحب باہر نکلیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیوں داس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اب حمد کریں دو تین دن بھاری رہ گئے ہیں اس کے بعد معاملات سارے درست ہو جائیں گے اور میں اگر ذمہ داران کچھ سنتے ہیں ہمیں تو ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے کوئی ایسا میکنزم بناو کہ پاکستان کا مزاق نہ اڑے پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج سے بے پناہ محبت کرتی ہے پاکستان کی عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے ایک افسر کے تقرر کے لیے اتنا تماشا نہ بناو کہ لوگوں کی زبانوں پہ کوئی نام آئے کوئی پروپیگنڈا آئے کوئی دشمن کو موقع ملے خوش ہونے کا اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے اور جن اللہ کے نیک بندوں کا ذکر مفتی صاحب نے کیا ہے ہم کر رہے ہیں اللہ کریم ان نیکوں کی برکت سے اس ملک کی مشکلات کو آسان فرما دے